بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو می پیس مرسی اینڈ بلیسنگ زف اللہ سبحانہ وتعالی بی آن آل آم یو دوستو آج ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ کنٹیو سٹینس کا پیسے وائز تو پریزنٹ کنٹیو سٹینس میں پیسے وائز سے بناتے ہوئے بھی علامت وہی ہے جو پریزنٹ کنٹیو سٹینس میں ایکٹیو وائز بناتے ہوئے تھی تو علامت رہا ہے رہا ہے رہی ہے رہے ہیں اس کی جو علامت ہے تو اسی طرح سے اس میں سٹینسز بنتے ہیں تو اس کا پہلے ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں کہ سٹرکچر کس طرح سے ہے پھر اس حساب سے اس کے سٹینسز جو ہیں ان کی پھر پریکٹس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتے ہیں تو لیٹس سٹرکچر تو پہلے سب سے دیکھیں اوبجیکٹ آتا ہے سب سے پہلے اوبجیکٹ اس کے بعد ایز آر ایم ایز آر ایم اور اور اس کے ساتھ بی انگ لگتا ہے پھر ورب کی تیسری فارم یہ تو سب کو پتا ہے کہ ورب کی جتنے بھی پیسے وائز سنٹینسز ہیں ان سب میں ورب کی تھرڈ فارم ہی استعمال ہوتی ہے اس کے بعد بائی اور سبجیکٹ تو اس طرح سے اس کے سنٹینسز بنتے ہیں تو دیکھتے ہیں سنٹینسز جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں تو دیکھیں پہلا سنٹینس مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے تو جا رہا ہے اس میں سبجیکٹ تو نہیں بتایا جائے اکثر سنٹینسز میں سبجیکٹ نہیں بتایا جاتا ہے لیکن پتا چل رہا ہے کہ یہ پریزنٹ کانٹینسز کا فکرہ ہے تو اس میں پیسے وی شکل میں ہے تو پیسے وی شکل میں اس کا سنٹینسز ہم کیسے بنائیں گے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے تو دیکھیں مجھے آئی آئی کے ساتھ کیا لگے گا ان میں سے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے تو اس میں اگر کسی کا سبجیکٹ کا ذکر ہوتا تو ہم ساتھ سبجیکٹ بھی لگا سکتے تھے مثلا بھائی پولیس پولیس کے ذریعے سے تو اس میں سبجیکٹ اکثر سنٹینس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا اگر کسی میں سبجیکٹ ہو تو بھائی کے بعد وہ سبجیکٹ لگا دیا جاتا ہے تو اگلا فکرہ ہم دیکھتے ہیں میرے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں تو میرے کپڑے یہاں پہ اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ کو ہم سب سے پہلے لکھیں گے تو یہ ورب ہے دھوئے جا رہے ہیں یہ ورب ہے اس کو ہم بعد میں لکھتے ہیں پہلے میرے کپڑے تو می کلوز می کلوز کلوز جمع ہیں زیادہ ہیں تو اس کے ساتھ آر لگے گا می کلوز آر اس کے بعد بیئنگ دھوئے جا رہے ہیں واشت می کلوز آر بیئنگ واشت میرے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں تو اس میں دیکھیں می کلوز جمع ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے آر لگایا ہے تو ہی شی اٹ اور سنگلر ناؤنج ہیں ان سب کے ساتھ از لگاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں دکانیں بند کی جا رہی ہیں دکانیں جمع ہیں زیادہ ہیں تو اس کے ساتھ کیا لگے گا شاپس شاپس اس کے ساتھ آر بیئنگ کلوزڈ شاپس آر بیئنگ کلوزڈ تو اس میں نیگٹیو سینٹینسز کس طرح سے بنتے ہیں یہ تو پوزیٹیو سینٹینسز ہیں تو نیگٹیو سینٹینسز میں اس آر ایم جو ہم نے ہیلپنگ گو اب یوز کی ہیں ان کے بعد ہم نے ناٹ لگا دینا ہے تو نیگٹیو سینٹینسز بن جائیں گے دیکھیں نیگٹیو سینٹینسز کی مثال میرے بھائی کو نہیں پیٹا جا رہا ہے می برادر می برادر سنگل ہے تو اس کے ساتھ کیا رگ گیا اس اس کے بعد ناٹ اس ناٹ بیئنگ مارنے کو کہتے ہیں بیٹ بیٹن تھرڈ فارم بیٹن می برادر اس ناٹ بیئنگ بیٹن میرے بھائی کو نہیں پیٹا جا رہا ہے تو اس طرح سے اس میں نیگٹیو سینٹینسز بن جاتے ہیں آگے اس میں دیکھتے ہیں مزید اس کے سینٹینسز جو ہیں کیا انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں تو دیکھیں یہ کیا ہے یہ سوالیا جملہ ہے سوالیا جملہ ہے انٹراؤگٹیو سینٹینس ہے تو انٹراؤگٹیو سینٹینس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس آر ایم جو بھی مناسب ہو اس کو ہم پہلے لے آتے ہیں تو کیا انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں تو انہیں کا مطلب یہاں پہ کیا ہے دے تو انہیں جو ہے یہ جمع ہیں تو آر پہلے کیا رہے گا آر دے آر دے بیئنگ ابیوزڈ کیا انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں تو آر دے بیئنگ ابیوزڈ کیا لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو پیپل آر پیپل آر پیپل آر بیئنگ آریسٹڈ اگر پولیس کے ذریعے کیا جا رہا ہے تو ساتھ ہم بائی نہ پولیس بھی لکھ سکتے ہیں تو اس میں اگر ڈبلیو ایچ والے لگائیں تو بن جاتا ہے کہ وائی پیپل آر بیئنگ آریسٹڈ لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے تو ڈبلیو ایچ والے بھی ہم اس کے ساتھ ہیں لگا کے جملے بنا سکتے ہیں سوال یہ جملے تو میری توہین کیوں کی جا رہی ہے جس طرح سے ڈبلیو ایچ والا ہے وائی ایم آئی بیئنگ انسلٹڈ انسلٹ بطلب توہین کرنا میری توہین کیوں کی جا رہی ہے تو اس طرح سے ہم اس میں جملے بنا سکتے ہیں پوزیٹیو سینٹینسز جو ہیں وہ اس آر ایم بیئنگ اور تھرڈ فارم لگا کے ہم بنا سکتے ہیں اس آر ایم جو بھی جملے کی حساب سے مناسب لگتا ہے اس کے بعد ڈاٹ لگا دیں تو جملہ نیگٹیو بن جاتا ہے اور اگر اس آر ایم کو جملے سے پہلے لے آئیں تو جملہ جو ہے وہ انٹراغٹیو بن جاتا ہے اور ڈبلیو ایچ والے بھی ہم ان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں انٹراغٹیو سینٹینس جو ہے اس سے پہلے ہم ڈبلیو ایچ والا برڈ لگا دیں تو جملہ سوالیہ بن جاتا ہے تو اس طرح سے ہم بہت سے سینٹینسز بنا سکتے ہیں جیسے میرے جیسے جس طرح سے کھانا پکایا جا رہا ہے تو فوڈ is being cooked اگر اس میں سبجیکٹ کا پتہ ہے مثلا امی کھانا پکا رہی ہے یا امی کے ذریعے کھانا پکایا جا رہا ہے تو فوڈ is being cooked بائی مدر کھانا پکایا جا رہا ہے دودھ پیا جا رہا ہے ملک is being drunk دودھ پیا جا رہا ہے تو اسی طرح سے میچ دیکھا جا رہا ہے میچ is being watched اگر ساتھ سے لڑکوں کا ذکر ہے یا کسی اور کا ذکر ہے سبجیکٹ کا بھی ذکر ہے میچ is being watched by the people by the spectators اس طرح سے جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس کو ہم by کے بعد لگا سکتے ہیں اس طرح سے جملے اس کے بہت سارے بن سکتے ہیں اور بھی جملے بن سکتے ہیں تو آپ اس کو سمجھیں سمجھنے کے بعد اس کی خود practice کریں جملے بنانے کی practice کریں اور practice جو ہے وہ لکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس جملوں کو پھر بول کے practice کر سکتے ہیں جب آپ بول کے practice کریں گے پھر زیادہ اچھے طریقے سے آپ کی practice ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو present continuous stance جو ہے اس کے passive ways بنانے کی سمجھ آگئی ہوگی تو فیلحال اس ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہو 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 مبارکاتہو